ہمارے بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اگر کسی شخص کا حافظہ کمزور ہو پڑھتا ہے مگر یاد نہیں رہتا تو یہ دعا پڑھا کریں یہ دعا کیا کریں رب جدن علمہ اس سے آپ کا بھی طبیع ہوگا اگر سمنہ آنے میں دشواری ہوتی ہے تو پھر بھی یہ پڑھا کریں رب جدن علمہ کیونکہ اس دعا کے ذریعے وہ دو پریشانیاں حضور کی رفع کی گئی نا ایک پریشانی یہ تھی کہ یاد کیسے کروں اس کو ایک پریشانی یہ تھی کہ اس کو سمجھوں کس طرح دونوں پریشانیوں کا علاج آپ نے پرمایا رب جدن علمہ یہ کہو رب جدن علمہ تو یہ اصل میں جو دعا سکھائی گئی وہ حافظے کی تقویت کے لئے اور سمجھنے کی تقویت کے لئے لہذا بزرگوں نے کہا کہ یہ دعا جو ہے یہ دونوں کاموں کے لئے فائدہ مند ہے اس سے حافظہ بھی بڑھتا ہے اس سے فہم بھی بڑھتی ہے سمجھ بھی بڑھتی ہے اور یہ میں بار بار آپ سے ارز کرتا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یہ کہو تو یہ ناممکن بات ہے کہ وہ ہم سے کہیں کہ یہ مانگو بج سے ابہ کہ نہیں دیتا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہم سے فرمائیں کہ یہ کہو یہ مانگو اور جب مانگے تو نہ دے یہ تو اللہ تعالیٰ سے ممکن نہیں ہے لہذا جتنا کہو گے اتنا ہی انشاءاللہ اس کا نتیجہ نکلے گا حافظہ بھی بڑھے گا اور سمجھ بھی بڑھے گی